امٹی میڈیا اوڈیسا کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو یہاں جب نماز کا اخت ہوتا ہے تو کھانا بھی مفتیان اکرام بیٹھے ہیں کھانا حاضر ہو تو پہلے کھانا کھا لیجئے بعد میں نماز پڑھیں گے تو بہرحال یہ کھانا بھی آپ کو کھانا ہے وقت بھی کام ہے اور بھی علماء اکرام ہیں اس کے پہلے بھی بیان کر چکے ہیں اپنا اپنا تاثرات بیان کر چکے ہیں مجھے مزید کہنے کی ضرورت نہیں ہے مفتی عبد الرحمن صاحب آپ کے سامنے ابھی مفصل طریقے سے انہوں نے بیان فرمایا بہرحال یہ مدرسہ کی ابتداء ہے جو جس کی ابھی فی الحال احتمام کے ذمہ داری عہد مولانا وہاں شبس العبدین صاحب جو ہمارے وقت میں ہمارے مربی تھے دعلم دیبن کے پڑھنے کے زمانے میں وہاں پڑھتے تھے ہمارے مربی تھے اس وقت میرا بھی دعلم میں داخلہ تھا تب اسے میرا تعلق ان سے ہے بہرحال یہ مدرسہ ہے میں اتنی ارزی کروں گا کہ محلے والوں کا ساتھ دینا بہت ضروری ہے سب سے پہلے مدرسہ میں کچھ بھی ہو تو محلے والے ہی سب سے پہلے آگے اس کا ساتھ دیں گے اور یہ جو مسئلہ ہے چندے وغیرہ کا یہ تو بہرحال ہے الگ چیز ہے آپ لوگوں کی امداز ضروری ہے سلسلے میں ہر اعتبار سے صرف مال کے اعتبار سے نہیں جسمانی اعتبار سے بھی ہو مالی اعتبار سے ضرورت پڑے ہر چیز کو لٹانا ضروری ہے مولا مفتی عبدالرحمن نے بتایا کہ مدارس میں پڑھانے کو کوئی بھی منع نہیں پڑھانا ضروری ہے لیکن انگریزی تعلیم کو پڑھانا کوئی منع نہیں کرتا ہے اتنے علماء کرامیں پوچھیں آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں انجینئر بنائیں سب کچھ بنائیں لیکن اتنا ضرور بنا دے کم از کم باپ کے جنازے کی نماز میں کھڑا ہو جائے اور جنازے کی نیت تو کہہ دے نیت بتا دے جنازے کی کہ جنازے کی نیت نہیں آتی ہے اور ڈاکٹر بنا ہوا انجینئر بنا ہوئے کہ انجینئر صاحب جنازے کی باپ کے جنازے کی نماز اٹھے اور قبر میں دفن کیا گیا تو انجینئر صاحب رو رہے ہیں بہت رو رہے تھے جو لوگوں نے سمجھا کہ وہ رو رہے ہیں وہ سب کو جانا ہے تمہیں جانا ہے باپ کو گئے سب گئے تمہیں بھی جانا ہے ہم کو بھی جانا ہے اب کیوں رو رہے ہیں سمجھانے لگے کہ حضور میں اس لئے نہیں رو رہا ہوں کہ میرا باپ گیا میں اس لئے رو رہا ہوں کہ میں جنازے کی نماز باپ کی ادا کر رہا تھا مجھے اس کے جنازے کی نیت بھی یاد لیں یہ حال ہمارا ہے یہ حال ہمارا ہے اپنے ہمارے بچوں کا بہرحال یہ آپ خوش قسمت ہے کہ آپ کے مدرسہ آپ کے محلہ میں مدرسہ ہے اپنے بچوں کو آپ تعلیم دلائیں اور اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں جس بچوں کو آپ شروع سے ہی تعلیم دے دیں جس طرح مور دیں آپ اس کو بچہ اسی طرح مور جائے گا نماز یہ آپ شروع سے بنا دیں قسم خدا کی اس کے زندگے میں کبھی نماز فوت رہی ہوگی آج جماعت والے نمازیوں کو لانا بھر دیتے ہیں مسجد میں اور جو پھر ہر پرانا تھا چھوڑ دیتے پھر چلے جاتے ہیں پھر اس کے بعد جیسا تھا ویسی ہو جاتے ہیں لیکن ایک بچے کو والی صاحب ہمارے کہتے تھے کہتے تھے کہ آپ اپنے بچوں کو شروع سے اگر نماز کی تعلیم دے دیتے ہیں دین والا بنا دیتے ہیں قسم خدا کی وہ بچہ اپنے قبر تر جانے سے کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا اسی لئے بڑے خوش قسمت ہے آپ کہ آپ کو معاشر صلح عبدین جیسا عالی میں آپ کو ملا ہے بہرحال ان کے نگرانی میں مدرسہ چلنے جا رہا ہے ساروں میں اکرام ہیں ہماری بھی اور سبوں کی طرف سے سب بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ اس مدرسہ کو ترقیتہ فرمائیں آپ لوگ تھی ہمیشہ دعا کے ساتھ سب کچھ طرح امداد کریں اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو سیئر کریں سکری